اور ایک بال ایک آور کا ہمارا ایشو ہو گیا تھا وہ تھا کہ لاسٹ آور کس کو دی جائے وہ ہی اسی ایشو میں لوگوں نے کافی باتیں بھی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میچ چینل بات کرتے ہیں پی ایس ال کے حوالے سے پہلا میچ ہوا کافی عرصے کے بعد دوبارہ پی ایس ال سٹارٹ ہوئی ابو دیبی میں بڑی فریش کنڈیشن تھی گرمی تھی آئی ناؤ کہ وہاں پہ گرمی ہیں یہاں پہ بڑ جیائے کہ صورتحال وہ اس کو یوسٹو کرنا پڑتا ہے فریش گرین گراس تھا اوپر وکڑ کے اوپر کیونکہ وکڑ نہیں نہیں بنی تھی جو دیکھنے میں لگ رہا تھا بہت اچھا کھیلے گی فاسٹ بولر کو کامجاب کے لیے بڑی اچھی رہے گی بڑ جیائے کہ صورتحال بالکل اس کے اگینسٹ رہی میں گرونڈ میں تھا پیچھ دیکھی تو مجھے لگ رہا تھا فاسٹ بول کا بال سوئنگ ہوگا بڑ پیچھ بول آف تی پیچھ بڑا پڑ کے سلو آرہا تھا ڈبل پیس میں تھا کوئی سم بال تیز نکلتے تھے مگر لو بونز تھا زیادہ ہائیڈ بونز کی پیچھ نہیں تھی دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زبردست ہوگی تیسٹ میچ کے لیے جیسے انگلینڈ میں وکٹے بنتی ہے ایسی ہے سپنر میں بھی اچھی بالنگ کی اس وکٹ پہ فاسٹ بولر نے بھی اچھی کی مگر بیٹس میں دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو کامجاب نہیں رہے اسلام آباد نے ٹاؤس ہار گئے اس کے بعد بیٹنگ اسلام آباد کو دیو پیچھاو لہرک لندن نے ٹاؤس جیتا بیٹنگ آئی اسلام آباد کو سٹارٹ ہمارا اتنا اچھا نہیں تھا اور پاور پلے میں اتنے کامجاب نہیں ہوئے تین وکٹے پاور میں گری اس کے بعد وکٹے گرتی رہی اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سلام آباد میچ میں ہیں بڑھ جیا کے ان دہ انڈ فائم اشرف حسن علی اور موسیم جونیر نے اچھی اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے ون فورٹی فور رنس کا ٹارگٹ دیا یہ ون اس گراؤنڈ میں ایوریس سکور جو ٹی ٹوانٹی کا تھا وہ ون سکسٹی تھا اور پاس پاس تھے مگر وکٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے لگ رہا تھا کہ یہ سکور اناف ہے بڑھ جیا کہ وہی بات ہوئی لاہور نے سٹارٹ اچھا لیا بہت زبدیس بیٹنگ کی فخر زمان نے اور سویل اکتر نے اکتر نے چالیس رنس بھی بنائے اگر میں بات کروں آف دے پیچ بال کیونکہ پڑھ کے سلو آرہا تھا ویریشن کے ساتھ جو بولنگ کر رہا تھا وہ کامجاب ہو رہا تھا اور دونوں ٹیم میں سے کس کوئی ایسا پلیر نہیں ہے جو سٹائک روٹیٹ کر سکے سنگل ڈبل کے ساتھ کوئی لمبی ایننگ کھیل سکے دونوں ٹیموں میں سویل اکتر نے تھوڑا ساتھ دیا حفیظ نے اچھی بیٹنگ کی سویل اکتر کے ساتھ مل کے جب وہ مارنے کے وزیشن میں آئے تو ایوریج بڑھتی گئی اور اندہ اینڈ میچ اسلام آباد کے پڑھلے میں آرہا تھا بہت زبردست بالنگ ہوئی لاس میں حسن علی نے آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی وسیم جونئر نے بہت زبردست بالنگ کی اور ایک بال ایک آور کا ہمارا ایشو ہو گیا تھا وہ تھا کہ لاسٹ آور کس کو دی جائے وہ ہی اسی ایشو میں لوگوں نے کافی باتیں مر گئی جو ریالیٹی ہے اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے شہداب خان کی آور رہتی تھی بڑھ یہ ہے کہ جب اگر شہداب خان آور کر لیتا تو آپ کہتے کہ شہداب خان کو سپن کو آور نہیں کرنی چاہتے مگر یہ ہے کہ حسین طلت ہمارا آر لانڈر ہے اچھی بالنگ کرتا ہے نیٹ پہ بھی اچھی بالنگ کر رہا تھا تو ہم نے اس کو ڈیفنیٹی آور دینی تھی اور آگے بھی ہم یہ چانس لیتے رہیں گے حسین طلت ویری گوڈ بالر ہے مار پڑ جاتی ہے مگر اس کو ہم پوزیٹیو میں لیں گے آگے انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے کیونکہ ہمارے فہی مشرف کو بال لگ گیا تھا تو وہ اس کو انڈ پہ اس لیے نہیں لے کے گئے اس کے اوپر جلدی ختم کرنے پڑے ہمیں لاس میں تھوڑا ایشیو آیا ہے بڑ جیئے کرکٹ بڑی فنی گیم ہے جب آپ اس کو ایزی لیں گے یہ آپ کو ایسے دیکھیں بائیس رنگ چاہیے تھے ساتھ والوں پہ اور بڑا زبردست موقع تھا اسلام آباد کا پوری گرفت تھی بٹ وہی بات کہ میچ جو تھوڑا سا ڈیلا کرتا ہے تو میچ وہ لوز ہو جاتا ہے اور وہی ہوا ہمارے ساتھ میچ ہار گئے بڑ جائے کہ مرال بڑے بلند ہے اور انشاءاللہ آگئے والے ٹائم میں کریں گے اور آج دو میچ اور بھی ہیں ملتان ورسیز کراچی بڑے زبردست میچ ہے یہ ملتان کو میچ جتنا بہت ضروری ہے ٹونیمنٹ میں انہیں رہنے کے لیے پانچ میچ نے انہیں کھیلے ہیں ایک میچ جیتا ہے تو یہ ملتان کے لیے بہت ضروری ہے اور کراچی کے لیے بھی ضروری ہے اگر وہ میچ جیتے ہیں تو پھر وہ نمبر بان پزیشن بھی آج ہے اس وقت ہاف وے پی ایسل ہو چکی ہے اور لاہور کلندر ٹاپ پہ ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کراچی کنگ ڈینیل کرسچن نہیں آئے آل آنڈر تھے بڑے زبردست محمد نبی آل آنڈر ہے اور ان کی جگہ وہ دو نہیں آ سکے ان کی جگہ گپٹل آئے ہیں گپٹل بھی اچھے پلے ہیں کراچی کنگ کی طرف سے نجیب الزردان نے جوائن کیا ہے افغانستان کے پلیئر ہیں اور اس کے بعد تسارہ پریرہ نے جوائن کیا ہے ان کو اور اگر پشاور کی بات کریں تو پشاور کی بڑی بیلنسٹ ہے ملتان کو جیتنا ہے اور اس کے بعد دوسرا میچ وہ پشاور اور لاہور کلندر کا ہے لاہور کی ٹیم آپ نے یسٹرے دیکھ لیا آئی ڈونٹ ٹنکس ہو کہ وہ کچھ چینج کریں گے تھوڑی سی ٹیل لاہور کلندر کی بڑی ہے بڑی یہ ہے کہ بالنگ یونٹ کی اگر بات پر نہیں تو کافی بہتر یونٹ لگ رہا ہے بالنگ میں کل انہوں نے کافی پیس ویرییشن کے ساتھ بہت شاہنشاہ فریدی نے اتنی اچھی بالنگ لارس میں نہیں کر سکے بڑی جائے گئے ان کے دوسرے بالنگ بھی اچھے پر فارم گا شاہنشاہ ٹاو بکر ٹیکنگ میں ہیں اور اس کے علاوہ مجھے مید ہے کہ وہ آج اچھا کھیلیں گے اور پشاور کی بات کریں پشاور اور لاہور کے درمیان بارہ میچ ہوئے جس میں سے آٹھ پشاور نے جیتے چار لاہور کلندر نے جیتے ہیں یہ ہے ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو پڑھلا پشاور ظلمی کا بارہ ہے بڑھ یہ ہے کہ میچ کی بات میچ کے دن ہی ہوتی ہیں اور جو اچھا پرفارم کرتا ہے وہی جیتا ہے اور ڈیوڈ ملر اور پاول بگ ہٹر ان کے پاس ہیں دو ویسٹ انڈیز ایک اور ویسٹ انڈیز ہٹر ہیں پشاور ظلمی کے پاس بیٹنگ میں ڈیوڈ ملر نے جوائن کیا ہے اچھے پلیر ہیں اور اس کے بعد بالنگ کا یونٹ آپ کو پتا ان کا بڑا اچھا ہے پشاور کا دونوں کانٹیتار میچ ہوگے اور پشاور اور لاہور میں سے جو جیتے گی وہ پہلے اور دوسرے جو اگر لاہور کلندر جیتا ہے تو وہ پہلے نمبر پہ رہے گا اگر پشاور جیتا ہے تو وہ پہلے دوسرے میں سے کسی ایک پوزیشن پہ وہ آئے گا اور یہ اپ اینڈ ڈال ابھی چلتے رہیں گی کیونکہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہے آج سے اور دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو ہر اپ ڈیٹس دوں گا اچھی اپ ڈیٹس کے ساتھ آج کے میچ جو بھی دو ہوں گے اس کے اوپر کل بات کریں گے کیونکہ میچ لیڈ نائٹ ختم ہوں گے اور جو اڈزلٹ آئے گا اس کے اوپر کل بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا اور میرے ساتھ رہیے گا اور ہمیشہ آپ کو کرکٹ کی بہتر اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم موسیقی